وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصُحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلِكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصُحَابِكَ يَا بُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ حضراتِ اگرامی سب سے پہلے جزار یہ ہے کہ بدلہ نہ تھی کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں ایک مددسے کا ادنا سا طالب لے لہن سبق سنانے کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ دعا فرمائیں خلا کے قائلات مجھے صحیح سبق سنانے کی آپ کو سننے کی اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے حضراتِ اگرامی میری بات یہ ہے کہ میرے برادر محترم فاضل ازی احتشام انتہائی میرے مخلص برادر مولانا کاری محمد امین قادری صاحب اصل میں درس نظامی میں یہ ہم سے سینئر ساتھی ہماری کلاسیں سے پیچھے تھی اور یہ ہم سے آلی تھے اور ہماری کلاس میں محنتی بھی زیادہ تھے ہم اس وقت آزاد ہوا کرتے تھے بس صرف اتنا سا فرق ہوا کہ آپ ذرا سکول کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پوری زندگی گزاری درس و تدریس کے ساتھ اگر تعلق رہتا ہے تو پھر مزید اللہ تبارک و تعالی برکت سے اتا فرماتا ہے اور مجھے ان کی دعاوں سے اس شعب کے اندر اللہ نے نوکری کی توفیق اتا فرمائی دعا کریں اللہ تعالی میری یہ نوکری قبول فرمائے اور اس کے بعد جیسے کہ ابھی اپنے سمات فرمایا کہ بھئی سرون صاحب اور ان کے برادران نے مل کر سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بلادت بازعادت کے موقع پر ایک خوبصورت تقریب کا احتمام کیا ہے بارگاہ رمجزل میں دعا ہے ان کی آل رسول سے جو عقیدت و محبت ہے اللہ پاک سے اپنی بارگاہ میں مقبول و مضوع فرمائے حضرت گرامی حق کریم علیہ السلام کے یہ شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی عظمت آپ کی فضیلت آپ کے ملاکب ہر شخص نے اپنے اپنے علم کی مطابق نظم کی صورت میں نصر کی صورت میں ہر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اکثر و بشتر آپ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ کے فضائلوں مناکب سواد فرماتی ہونا اکثر شعراء حضرات پیس پر کافی اپنی عقیدت قیدار کرتے ہیں یہ تھوڑا سب بچ بیٹے چھوٹے بیٹے بیٹھ سکتا ہے اگر کسی نے جانا ہے نا چھوٹے بیٹے قریب تھی نہیں لیے فاصلہ کھانا ہے کوئی بچہ باتیں بھی نہ کریں ذرا خیال کر سکتا ہے آگے آگے اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ باہر چلا جائے یہاں خموشی سے بیٹھے بڑی اپنی عقیدت تو بعض شعراء نے اپنے انداز میں امام علی وقام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار ذرا اس انداز سے کیا تھا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ بنی نو پشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین انسان کو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں ایک شائرہ گزری ہے اس کا نام ہے راج کماری اس نے بھی امام علی وقام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ بھارت میں اگر آتا تو پردے میں اتارا جاتا بھارت میں اگر آتا تو پردے میں اتارا جاتا چاند بنی حاشم کا یوں نہ دھوکے سے مارا جاتا یوں نہ نہر بند ہوتے نہ خنجر چلائے جاتے سر رکھ کے چوکٹ پہ بگوان پکارا جاتا اور دلو رام ایک ہندو شائر گزرا ہے اس نے ایک جملے میں بڑی کمال کی بات کی تھی کہنے لگا کہ میں کچھ اس لیے لائے کے تازیر نہیں ہوں میں کچھ اس لیے لائے کے تازیر نہیں ہوں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں فلسفی حضرات تو کہتے ہیں کہ انسان چار چیزوں سے بنا ہے آگ پانی مٹی ہوا لیکن ایک شائر کا تخیل اور نظریہ یہ ہے کہ امام علی مقام کیسے بنے فرماتے ہیں نہ پوچھ کیسے کوئی شاہِ مشرکین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہِ مشرکین بنا بشر کا ناز نبوت کا نورِ این بنا علی کا خون لعابِ رسول شیرِ بطول ملے ہیں جب یہ اناصر تو پھر حسین بن ملے ہیں جب یہ اناصر تو پھر حسین بن اور میرے امام علی مقام کا مشن میرے امام علی مقام کا نظریہ میرے امام علی مقام کی فکر کیا تھی فرماتے ہیں کہ اس کا خلاص اگر کہوں تو یوں کہوں گا کہ ظلم کی سازشوں کو کچنتے رہیں گے ہم جب تک ہاتھ میں رہے گا پرچم حسین کا کسرِ یزیدیت کی دراروں سے پوچھ لو تاریخِ انقلاب ہے ذکر حسین کا اس امام علی مقام کا تذکرہ پورانِ مقدس میں بہت ساری آیات کے اندر موجود ہیں کہیں انفرادی طور پر اور کہیں اہلِ بیتِ اتھار کا اجتماعی طور پر تذکرہ ہے جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس میں اہلِ بیتِ اتھار کا اجتماعی طور پر ذکر ہے اس آیت کا پہلے پس منظر شانِ نزول سیاق و سباق سمجھ لیں تو پھر ذرا آنے والی بات آسانی سے سمجھ آتی ہے اب دیاد کا مولا ہے تو میں تو طالبین ہوں جب ہم یہ لفظ کورتے ہیں نا کہ آیت کا پس منظر یا شانِ نزول سمجھ لیں تو ہم جب طالبات کو پڑھاتے ہیں تو وہ تو شانِ نزول کا مطلب بڑا آسانی سے سمجھ جاتے ہیں تو آپ حضرات کے ذہن میں پتری شانِ نزول کا مفہوم کیا ہوگا اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آنے والی بات ذرا سمجھ لیں شانِ نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآنِ مقدس کے اندر حضور کے زمانہ میں اگر کوئی واقعہ رونما ہوا اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی جب قرآن میں بیان فرما دے اس واقعہ کو اس آیت کا شانِ نزول کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں ایک مرتبہ آقا قریب علیہ السلام کے غلام ہیں اور وہ آپس میں میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہتے پکی عمر کے ہیں حضرت خولہ بنت سالب رضی اللہ تعالی انہان ان کے شوہر نے ان کے میاں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تُو میری ماں ہے جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو کہا بیوی توبانی ہوتی ہے ایسے تُو نگاہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب وہ تھوڑا سا پیچھے اٹھ گئے کہنے لگی میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو گیا انہوں نے کہا نہیں ایسے تعلق ختم نہیں ہوتا تو اس نے کہا نہیں تُو نے مجھے ماں کہا کبھی بیوی بی ماں ہوئی اس نے کہا کہ میں جاتی ہوں سرکار کے پاس آقا کریم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گی اگر سرکار نے فرما دیا نکاح باقی ہے تو ہم کٹھے رہیں گے اگر فرما دیا نکاح ختم ہو گیا تو میرا اور آپ کا رشتہ ختم اب وہ عورت گھر سے چلی در مصطفیٰ پہ آتی کہاں پہنچی ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچی ہے جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا یہ مسئلہ پیش دیا واقعہ پیش دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت قرآن میں آیت اتاری رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قد سمی اللہ قول اللہ تجا دی لکا فی زوجہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ عورت جب در مصطفیٰ پہ آئی اور حضور سے مفتگو کرنے لگی جو بات کرنے لگی اپنے میاں کے بارے میں تحقیق اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی بات کو سن رہا تھا اب آپ سے پہلے ایک سوال بھی چنا چاہتا ہوں عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے کہاں گئی ہے حضور کے دروازے پر گئی ہر ایک کو پتا ہے سرکار کے دروازے پہ کھڑی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے قرآن کے کالیمات یہ ہیں الفاظ یہ ہیں وہ شکایت لے کہ اللہ کے پاس گئی ہے میں نے کہا مولا عورت تو در مصطفیٰ پہ کھڑی ہے اور تو کہتا ہے شکایت لے کہ اللہ کے پاس گئی ہے اللہ فرماتا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو در مصطفیٰ پہ آ جائے سمجھ لینا وہ در خدا پہ پہنچ گیا کیونکہ کیونکہ حضور کا دروازہ حضور کا آسانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ در حقیقت اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے یہ دو دروازے ہے ہی نہیں اگر اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھ لیں تو بڑے سارے ایسے مسائل ہیں جو بڑی آسانی سے لو جاتے ہیں کہا بتشتکی اللہ وہ شکایت لے کہ اللہ کی بارگاہ میں آئی ہے حالانکہ کھڑی در مصطفیٰ پہ ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں تم در نبی پہ مانگنے کیوں جاتے ہو تم در نبی پہ سوال کرنے کیوں جاتے ہو ہم کہتے ہیں نادانو ہمیں دو دروازے نظری میں یاد دے جو در مصطفیٰ ہے وہی تو در خدا ہوتا ہے جو در خدا ہے وہی در مصطفیٰ ہے اللہ نے دو دروازے بنائی نہیں ہے اس لیے در حبیب پہ جانے والا یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور کے دروازے پہ ہوں در حقیقت وہ بھی در خدا پہ موجود ہوا کرتا ہے اب جب یہ باقی ہے آپ نے فرمایا کہ آیا ماں کہنے سے اگر کوئی بندہ بیوی کو ماں کہلے تو نکاح ٹوٹتا نہیں ہے نکاح اڑا کچھا بھی کوئی نہیں ہے گا اب بتانے کا مقصد یہ تھا اب کوئی کہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اب جب یہ واقعہ بیان کریں گے تو اس کے بعد آیت کا مفہوم سمجھ بھی آئے گا شان نزول کا مطلب یہ تھا عورت کا واقعہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کر دیا اس واقعہ کو اس آیت کا شان نزول کہا جاتا ہے اب اسی طریقے سے جس آیت کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا اس کا شان نزول کیا ہے آئیے اس کا شان نزول ذہن میں رکھیں پھر ساری باتیں آسانی سنسا مجھا جائیں گی نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو ایک روایت کے مطابق چالیس افراد پر مشتمل تھا اور ایک روایت کے مطابق ساٹھ افراد پر مشتمل تھا بڑے ذرک برک لباس پہنے ہوئے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے علماء اس میں موجود تھے در مصطفیٰ پہ آئے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام ہم آپ سے کوئی مناظرہ بغیرہ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ نے فرمایا آجو مناظرہ کرلو کس بارے میں مناظرہ کرنا ہے کہا سنا یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے بلکہ تم بندہ مانتے ہو آپ نے فرمایا بلکل ٹھیک ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ مانتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بحث کرلو مناظرہ کرو آپ نے فرمایا بتائیے ان کے خدا ہونے کی کوئی ذریع کیا ہے وہ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کا باپ نہ ہو کہا جی بالکل کوئی ایسا نہیں ہے ہر بندے کا ہر انسان کا باپ ہوتا ہے کہا چا پھر بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا ان کا باپ نہیں ہے کہا جس کا باپ ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے اور جس کا باپ نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے لہٰذا ہمی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں بندہ نہیں مانتے میرے اور آپ کے پیارے آقا رہے بڑے سادہ انداز میں کہا اچھا تم یہ کہتے ہو جس کا باپ نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے اچھا فرمائے یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا باپ نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیالیں ان کا باپ بھی نہیں تھا ان کی ماں بھی نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی ماں تو تھی باپ نہیں تھا اور آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں ہے جس کے ماں اور باپ دونوں نہ ہو پھر وہ بڑا خدا ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام چھوٹا خدا ہونا چاہیے جب آپ نے یہ جواب دیا وہ لا جواب ہو گئے تو کہنے لگے اب ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے ہم آپ سے مباہلہ کریں گے رب قائنات نے اس واقعہ کے پس منظر میں آیت اتاری رب قائنات نے کہا کل اے پیار حبیب تم اعلان کر دو ہم اپنے بیٹوں کو لے کیاں گے اور تم اپنے بیٹوں کو لے کیاں گے ہم بھی آ جائیں گے اور تم بھی آ جائیں گے پھر ہم مباہلہ کریں گے فرمائے جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لانت ہوا کرتی ہے اب یہ اس کا پس منظر تھا اب ذرا اس پس منظر کو زیر میں رکھنے کے بعد جب تاریخ کا تائین ہو گیا جگہ کا تائین ہو گیا وقت کا تائین ہو گیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور ان عیسائیوں نے بھی کہا فلاں پہاڑی پہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہم آ جائیں گے میرے اور آپ کے پیارے آقا دوالہ علیہ السلام اب کل کو اپنے ساتھ دیکھے گئے حضرت علی المرتضہ شیرِ خدا قدرم اللہ و جل کریم کو لیا ساتھ بی بی فاطمہ تدہرہ کو لیا امام حسن کو لیا امام حسین کو لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ربِ قائنات نے قرآنِ مقدس میں جو کالیمات فرمائے وعدہ تو یہ کیا تھا قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا عَبْنَاءَنَا وَعْمَنَاكُمْ تم اپنے میٹروں کو لے کے آؤ ہم اپنے میٹروں کو لے کے آئیں اب آمینہ کا لال امام حسن کو لے کے جاتے ہیں امام حسین کو لے کے جاتے ہیں حسن حسین علی کے بیٹے ہیں یا نبی کے بیٹے ہیں توجہ ہے امام حسن کس کے بیٹے ہیں پیارِ علی کے بیٹے ہیں یا نبی کے بیٹے ہیں جب علی کے بیٹے ہیں میرے آقا ان کو لے کے جا رہے ہیں اللہ بتانا کی چاہتا ہے کہ جنگے والوں در حقیقت حسن اور حسین یہ آمینہ کے لال کے بیٹے ہیں اس لئے قرآنِ مقدس نے انا یہ میرے نبی کی بیٹے ہیں یہی وجہ ہے تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے ہر بندے کا نصب باپ کی طرف سے چلتا ہے لیکن واحد میرے آقا کی ذات ہے آپ کا جو سلسلہ نصب ہے وہ بیٹوں اور باپ کی طرف سے رہی بلکہ بی بی فاطمہ تدہلہ کی طرف سے چلا ہے اس لیے رب قائمات نے حسن اور حسن کو بات سے بیٹا ہوا تھا امام زین اللہ عبدیر کو کہا تم اپنے اپنے ابن رسول کیوں کہتے ہو رسول اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو تم تو علی کی ایلاد ہو آپ نے کہا نادان تو نے قرآن نہیں پڑا اللہ قرآن میں فرماتا ہے نادعو اب نا انا باب نااکم جب اللہ قرآن میں ہمیں نبی کا بیٹا کہتا ہے تو کو روتا ہے علی کا بیٹا کہنے والا اس لیے رب کائنات نے ان کو اپنے نبی کی اولاد قرار دیا ہے حضور کا جو سلسلہ نصب ہے بی بی فاطمہ تدہلہ کی اولاد حسنین کریمین سے آگے چلتا ہے اب میرے آنکہ کریم ان کو سمجھا رہے ہیں کیا سمجھاتے ہیں فرمیہ ذرا خیال کرنا جب ہم چلیں گے نا ترتیب یہ ہوگی دائی طرف علی المرتضہ ہوگی بائی طرف بی بی فاطمہ تدزارہ ہوگی اور پیچھے یہ دونوں شہدادیں چل رہی ہوں گے فرمیہ میں نے جب دعا کر دی ہے تم نے آبیت کہنا ہے اب یہ کافلہ پنج تن کا چلتا جا رہا ہے قرآن مقدس فرماتا ہے نادعو ابناءنا جب وہاں پہنچے عیسائیوں کا جو سب سے بڑا مولوی سب سے بڑا پادری تھا پاڑی پہ کھڑا ہے کہنے لگا عیسائیوں میں تمہیں دعویت دیتا ہوں ان کے ساتھ مباہرہ نہ کرنا بگر نہ تمہارا بڑا غرط ہو جائے گا وہ کہنے لگے کیا بات ہے تو ڈر دیئے ان سے کیا وجہ ہے اس نے کہا میں ڈرہ رہی ہوں میں خود زدری ہوا کہا وجہ کیا ہے کہا وہ دیکھو کافلہ آ رہا ہے اور میں نے ان کے چہرے پڑھ دئیے ہیں میں نے ان کے نشانیاں دیکھیے کہا کیا اب قرآن کے لفظ ہیں عیسائی کہنے لگا سی ماہم فی وجوہہم من اثر سجود ذالکہ ماسلہم فی تورات وماسلہم فی انجیل کہا میں نے ان کے نشانیاں ان کے چہرے کی علامتیں تورات میں بھی پڑی ہے انجیل میں بھی پڑی ہیں جو تورات انجیل میں ان کے چہرے کی نشانیاں پڑی ہیں مجھے یہاں چمکتی نظر آتی ہے اگر یہ بد دعا کر دے قیامت تک کوئی سائی زندہ نہیں رہے گا اگر یہ بد دعا کر دے یہ پار ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا اس لیے ان سے مباہلہ نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے ان کو جسی عدا کر کے ان سے معافی مانگ لو تب ہی بچ سکتے ہو وقت نہ بچنے کے کوئی امکان ہی نہیں ہے ہم آئے لئے ذرا قرآن مقدس کے قلبات پر غور کریں قرآن نے کیا کہا سی ماہم فی وجوہہم من آثاری صدود ان کے چہرے پہ میکو ان کے چہرے پہ سجدوں کی آثار ہیں سجدوں کی نشانیاں موجود ہیں سجدوں کی علامتیں موجود ہیں توراک کے اندر بھی موجود ہیں انجیل کے اندر بھی موجود ہیں رب قائمات نے کہا ذرا خیال کر لینا اب عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا جو سب سے بڑا مولوی تھا اس نے کہا سن لو ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا اب انہوں نے معاہدہ کر لیا مباہلہ نہیں کیا رب قائنات نے کہا کل اے پیارے بھی فرما دو تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فرد اللعنت اللہی علی القاتمین اب یہاں ایک دو مسئلات کرنا چاہوں گا اگر توجہ فرمائے تو شاید میں مسئلات سمجھا سکتا ذرا قرآن مقدس کی ان آیات پر غور کریں سی ماہم فی وجوہہم مناصر شنی اج کس لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں تپشانی تے متھے تے کالا داگ بان جاوے نا پتہ کی کہتے ہیں میاں یہ بڑا نمازی پکا نمازی ہے کیوں یہ میاں سجدہ دے نشان میں وجود رہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں پھر قرآن کہتے ہیں ہی پڑھتے ہیں سی ماہم فی وجوہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ان کے چہرے پہ سجدہ کے نشان ہوں گے یاد رکھیں یہ غلط فامی ہوگی ہے اگر کسے بندے دے متھے تھے کالی ٹکی بند جاوے اے کوئی عبادت کی علامت نہیں ہے اس لیے جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے پھر ٹکی چٹی ہونی چاہیے کالی تن ہی ہونی چاہیے تو نور کی علامت تو روشن ہونی چاہیے میں نے کہا تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے قرآن پہ غور نہیں کیا اگر عربی زبان سے شرف ہے قرآن نے کلف مولا سی ماہم فی وجوہم وجو یہ وجہن کی جمع ہے عربی زبان میں پیشانی متھے کو وجہن نہیں کہتے پیشانی کو عربی میں کہتے ہیں ناسیا اور چہرے کو کیا کہتے ہیں وجہن اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ متھے تے کالی ٹکی بند جاوے تے سمجھ لینا پکا نمازی تحجد علامل گیا فرمائے نہیں سی ماہم فی وجوہم جو نماز پڑھے گا تحجد پڑھے گا ان کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا یہ آیت کا مطلب ہے نہ کہ یہ ہے کہ متھے تے کالی ٹکی بند جائے یہ بڑا پکا نمازی ہے یہ علامت اس بات کی بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پیشانی کو زمین پر رگڑتے رہتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ میاں بڑا پکا نمازی جا رہا ہے یہ علامت نہیں ہے قرآن نے ناسیا کا الف نہیں بولا قرآن نے کیا بولا فی وجوہہم وجہن کی جوان فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشانی پیداغ ہوگا فرمائے نہیں وجوہہم ان کے چہرے پہ نور کی آثار ہوگے ان کے چہرے پہ روشنی ہوگی اور جب مرے گا دیکھ لینا ان کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہوگا اس لیے رب کائنات نے کہا اس کے مات دوسرے نمبر پہ کیا مسئلہ کہا فرمایا ہم مباہلہ کریں مباہلہ دہ مطلب ہے تُسی اپنے گھران لے کیوں اسی آگے گھران لے کیا مانگے ایک دوسرے دے متعلق بدعا کریں گے عمت وقت مقرر کریں گے چاہے ہفتہ مقرر کرنے بھی ہے مہینہ مقرر کریں جی طرح مقرر کرتی ہے اس لیمت کے اندر اوہ بندہ جینا جھوٹ ہے تباہ ہوکے مرباد ہو جائے گا اب انہوں نے مباہلہ کر دیا مباہلہ نہیں کیا اب قرآن کے کیا کہتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِمِينَ فَرْوَيَا اللَّهِ عَلْلَىٰ پر جُوٹھوں کی لعنتوں اب یہ ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں درہ زیر میں رکھیں یہاں کتنے آدمی تھے پانچ تھے آقا کریم علیہ السلام کی ذاتِ اکدس پیارِ عالی و مرتضی شہرِ خُدَا قَدْمَ اللَّهُ عَلَىٰ و جن کریم بی بی فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ حسد امام حسین علیہ السلام یہ پانچ زوادتِ قُرْسیتی ہیں ٹھیک ہے اب جب اگر کیجئے اب ان کے مقابلے میں آگئے عیسائی کون آگئے عیسائی تو قرآن کہنا کیا چاہتا ہے قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے اے نادانوں جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے نیجو بلہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں فرمہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا ان پر لانت ہوگی فرمہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا ان پر اللہ کی لانت ہوگی اب سمجھانے کیلئے میں مثال دینا چاہتا ہوں ان کے مقابلے میں جو آئے گا یزید آیا تھا کیا نہیں آیا تھا اب یہ آئے اب کیا اگر یہ مقابلے میں اعلانتی تو یزید آئے گا تو جنتی ہو جائے گا نہیں میں تریکہ سے سمجھانا چاہتا تو دردر میں رکھیے گا ایک آدمی کسی کو گولی بارنا چاہتا ہے سامنے بندہ کھڑا وہ گولی بارتا ہے اب اگر وہ آدمی سامنے کھڑا رہے گولی اس کو لگتی ہے بندہ مر جاتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بندہ کھڑا نہ رہے اگے پچھے ہو جائے کوئی ہو رنگے کھلوتا ہوئے گولی انہوں لگ جائے تو وہ مر جائے گا جیلا اگے پچھے ہوگی وہ بچ جائے گا مثال سمجھتا گئی ایک بندہ کسی کو گولی بارتا ہے سامنے بندہ کھلوتا ہے اگر انہوں نے ماری گولی وہ بندہ سہیت سے ہو گیا اگر کوئی دوسرا بندہ کھلوتا وہ مقابلے کھلوتا رہ گیا تیجڑہ کھلوتا رہ گیا انہوں گولی لگی وہ تباہ ہو جائے گا اب ذرا غور کریں اب امام علی مقام کے مقابلے میں عیسائی بھی آئے تھے امام علی مقام کے مقابلے میں یزید بھی آیا تھا لیکن یہ مقابلے میں آئے تھے لیکن یہ آگے پیچھے ہو گئے ہٹ گئے یعنی مباحلہ نہ کیا یزید کھڑا رہا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے عیسائی تو لانت سے پچ گئے عیسائی تو لانت سے پچ گئے کیونکہ وہ ڈٹے نہیں رہے ہٹ گئے مقابلے سے اور یہ مقابلے میں کھڑا رہا جو کھڑا رہے گولی اسے لگتی ہے فرمے ان پہ لانت جائے یزید پہ پہلے لانت جائے گی لبے جاسبے 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 وانت زبا نبیہ فاتح اللہ وانت زبا نبیہ فاتح اللہ آج دارِ غطل ہوا زندہ آبا آج بڑے لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں یاد دیا یزید کی جنتی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یزید کو لانتی نہیں کہنا چاہیے سنیو بحثیت تعلیم مسجد میں بیٹھے گرنٹے سے کہنا چاہتا ہوں یزید کے بارے میں کمی نرم لفت بولنا ہی نہیں ہے یزید سے بڑا قائرات میں لانتی کوئی نہیں ہے بہترہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ نے یزید پر قرآن میں بھی لانت کی ہے میرے مصطفیٰ نے بھی لانت کی ہے اس کو عجیب باتیں لوگ کہتے ہیں یا یزید ٹھیک ہے یا یزید کو بھی ٹھیک کہتے ہو ایک مثال دے دوں بات سمجھانے کے لئے تاریخِ کربوبلا کی کتابوں نے اکثر میں یہ واقعہ ہوئی امامِ علی مقام کا سر مبارک جب لے کے جا رہے تھے اگرے کی یہودی کو لکتا سی کہتا یار سرکیں دے لے کے جا رہے انہیں کہا امام علی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا شہرہ بنی گئی یزید کے متعلق یزیدیوں کے متعلق ذرا یہودی کے لفت بھی رہے اپنے آپ کے امام کو بچانے کی کوشش کریں یہودی پتہ کی کہتا ہے کہتا کون کہ امامِ علی مقام کہ تمہارے نبی سے کیا رشتہ کہ نبی کے نواس ہے نبی کے بیٹرہ ہے آکے شرم نہیں آئی کہ کیوں کہ میں حضرتِ اوزیر علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں یہ میری ستار بھی پوشت ہے کتنی پوشتہ لنگ گئی ہیں سولہ لنگ گئی ہیں میں ستار بھی پوشتے چاہو اے پاگلوں میں لنگ جانا آج بھی یہودی میرے پیر دیتنوں مٹی چاہ کے آخدہ سرمہ بڑا مبید ستار بھی پوشت تمہیں پہلی پوشتے کیا کیا یہ کون تعلیٰ دیتا ہے یہودی دیتا ہے اے کلمہ پڑھنے والا ہجھے بتاؤ یہودی کو کیا جواب دوگے یہودی کہتا ہے میں ستار بھی پوشت میں ہوں جہاں سے گزر جاؤں آج بھی یہودی میرے قدموں کے نیچے سمٹی اٹھا کے آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں تم نے اپنے نبی کی پہلی نسل سے کیا سلوک کیا ہے کو جواب دینے والا دوگ مرنہ چاہیے جو یزید کو جمتی کہتا ہے میں قسم سے کہتا ہوں جنتی ہونا تو دور کی بات ہے اس پاگل کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آکتی ہے ایک جلچسپ ہے تو لطیفہ نما بات ہے لیکن بڑی بابت پھری لطیفی سے مراد میرا یہ نہیں لیتا ہے علمی بات ہوتی ہے جنازے میں رکھ لیں ایک بزرگ گزرے نے بڑا معروف ہونا اللہ ما جامی رحمت اللہ ہے نا عاشقہ امام ہے ایک اللہ عاشقہ دا بھی امام نہیں علماء دا بھی امام ہیں یہ اکیلا عاشقوں کے امام نہیں ہیں علماء کا صوفیاء کا بھی بادشاہ ہے علماء کا بھی بادشاہ ہے آپ دا مزاج صوفیانہ نا کچھ لوگاں کے یار پتنے پیر اگا صوفی ہے اگا رواندہ جانا کوش نہیں اگا آپ نے علم دے کمال دے دار کی کتاب لکھنے شروع کی تھی اس کتاب کا نام ہے ہر مدر سے ہر مقت میں فکر پڑھاتا چاہے اس کا تعلق کسی بھی مقت میں فکر سے ہو جب تک جامی نہیں پڑھتا اس مقت تک نہ بھی بانی نہیں سکتا اس درجے کی کتاب ہے جب جامی گیا نا کبرش یہ بڑی دلچسپ گارلے لکھی بھی فریقے مخالف ہیں عبدالمرسان کبرش گیا نا فرشتے آگا کہنے مر رب ہو کا جامی کہتے مر رب ہو کا فرشتے کہتے مر رب ہو کا جامی کہتے مر رب ہو کا فرشتے کہتے مر رب ہو کا فرشتے ہے میرے آگا کہنے دست سنے میرے بندہ کی آگتا ہے پھر میں سنوں اے ناودائی ایمام اے جی دو آگتے ہیں مر رب ہو کا اے دو مصلاب ہندے نہیں دیں جو دو تو سیاست دیو مرربو کا اے من استفامی آئے اے من کیا رہا ہے من استفامی آئے اے دمانا دے کون مرربو کا آپ کا رب کون ہے تے جو دو جامعی ہے کوئی جواب دے اندر مرربو کا اے من استفامی آئے نہیں ہے اے من موصولہ اے دمانا دے جو جو دو اوکو اکتا ہے مرربو کا اے دمانا جیڑا تو اڑا راب میرا بھی وہ پچھن کی آئے ہوتا سوتا سے تو وہ جو ہے کہلتے ہیں اتنے بڑا امام ہے امکل بار نے لکھا پتا چلتا ہے علم نام میں دامی فرشتوں کا بھی اصلاح لگتا ہے اب یہ جا رہے تھے ایکن مولانا صاحب گنا دنا سی مولانا مزید کینا سی مولانا مزید او بیٹھو نے ایک وزیر کول بیٹھو بین تے وزیر نے کول بیٹھو بین تے مولانا مزید جیرن اے یزید بیٹھو تے لانت نہیں سی کر دے وزیر نے بڑا مکمل ہونا اے بھی بڑا آلیوی تے آپا جامی کو لو پوچھئے یزید انہوں لانت کیا کرنا دے دے مولانا مزید بھی بیٹھے ہوئے تے مزید نے اکا جامی صاحب اے مولانا مزید نے اے کہدہ یزید انہوں لانت کرنی نہیں چاہیے توڑا کی خیارے تے مولانا جامی نے برجستان جملہ پتا کیا کہا فرمایا ساد بار یزید تے ساد بار مزید توجہے ساد بار یزید فرمایا سو او دلتیو بھی ہوئے تے سو اے جیڑا یزید انہوں لانتی ناکے مولانا جامی ادھے ہوڑ کوئی پاوے نہ پاوے سو لانتا تھا میں پاوڑا سے دیا رہا آلیو لوگ وہ یزید کی وقالت کرتے ہیں بڑے بولویوں کی اے خورے خونا کرو وقالت کرنی ہے تو ہمہم علی مقام کی کرو قسم سے کہتا مزید عجیب بارتے کرتے ہو یزید کی سموڑ کرتے ہو شارہ مانی چاہیے تم لوگوں کو او سنی کلمہ پہنے والا نمی کا یزید کی سموڑ کریں اسے تو ڈوب مر رکھا یہ تھا بھائی سات بار یزید سات بار مزید میرے پیرے طریقے عرابر شریعت صاحب زادہ سید نصیر ملت سید نصیر دی نصیر علیہ رہا اے داب ترجمہ پتا کیوں کیتے ہو اے دو ترجمہ میں کیتے نہیں اے واقعہ بھی انہا لکھا ہے انہوں نے کتاب ہے نام و نصر اس کے لئے پوری بات مولی جو میں ذکر رہا ہوں ملاوالا نہیں گئے مولانا میرے شیخ طریقت پیر نصیر ملت رہے اپنی کتاب نام و نصر کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے فرمایا مزید دونہ نم دن ایک مزید اس بولوی دا نامیں دوہ عربی دے اندر از زیادت مستہ نچو اس میں مفہول نصیرہ بڑھنا ہے اگر اس سے مفہول نصیرہ بڑھا لیے فرما نہ پتک کیا بنے گا سات بار یزید سات بار مزید سو ایک باری بھی ہوئے سو دوئی باری بھی ہوئے اور مطلب آجا کا سمجھ مل تو بھائی آئیے ذرا غور کریں بات دور نہ چل جائے آج لوگ یزید کی سپورٹ کرتے سنیو جو یزید کا نام پیار سے لینا اس کو سلام مت کرنا ہم یزیدی نہیں ہم حسین ہی ہیں ہم یزیدی نہیں ہیں ہم حسین ہی ہیں اور تم تو یزید کی بات کرتے ہو ہم تو یزید کے نام لینے والے کو جی جفر میں ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں تمجھے میری بات پر میں بھورے والا مطابق تو فریق مخالف کے ایک مطلب سے ہمارے صاحب ہیں وہاں کے ایک مولانا صاحب آگے مجھے ملنے کے لیے اتفاق کرنے موران شیف تو تازہ تازہ گل رویا تو گل چال پہ میں نے کہتا میں نے پیسے دینے سے لکچر دیتا ہے یزیدے بھائے کچھ نہ کرتا تو میں کیونکہ گل رویاں تو میری جڑی راک گیا یہ پھڑک گیا جو تو کوئی آکے یزید نے کچھ نہیں آگیا ہووے سننی تھا کہ یزید نے کچھ نہیں کہنا یہاں کمار دی گال میں کہا مولانا صاحب سوچ کے بولے کہتا نہیں جی چلو اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ میں نے کہا کیوں چھوڑ دے اپنے حال پہ سارا نے اپنے حال تھی چھڑ دیئے میں کہتا نہیں جی کہتا نہیں کہتا نہیں کہا کیوں میں نے کہندہ جی گل لے کہتا کسی اقاعدی کتاب کو پڑھیں ہیں میں نے کہا یار میں کوالے میں ایک کتاب ہے تقریبی پانچ سو سال تو زیادہ دار سے ہوگی ہے تمام مقاتر پہ فکر اپنے اپنے مدر سے اقیدی کتاب پڑھیں گے انہوں تسارہ اتفاق ہے کہ اندہ علامہ تفتہ دانی رحمت اللہ علیہ شراقہ دے چاہتے ہیں ابھی انہوں کچھ نہیں آکنا چاہتے ہیں میں کہا کہا تو شراقہ پڑی میں کہا شراقہ پڑنی ہے اینک بدل کے پڑو نہیں بس ہوں اینک بدل کے پڑو جس اینک کے شیشے سے دیکھتے ہو اسی کلر سے ددر آئے گی میں نے کہا اگر شراقہ پڑنی ہے تو میرے علی کی اینک لگا کے دیکھو پھر پتہ چلے گا پھر پتہ چلے گا کہتا مولی صاحب میں کہا یرگا سن تو پڑی اسی دھیر ساری والی میں بھی طالب علمہ میں کڑے میں کھڑے میرے پاس علمدلہ شراقہ کے کن اس کے موجود ہیں مختلف واشبیوں کے ساتھ ہیں اور ہر کتاب میں میں نے اس کو صرف نشان لگا کے رکھا ہوا میں کتاب کٹی میں کتاب پڑ انہیں نے چھو پڑے پڑے اکوال موجود ہیں آخر اچھ علامہ تختزانی علی رحمہ دیبارت آئی یہ شراقہ کی عبارت ہے جو تمام مدعس میں عقید کے حصہ پڑھائی جاتی ہے اور آج کیلئے یہ پانچ سو سال پہلے سے پڑھائی جا رہی ہے تو میں نے کہا حضرت یہ عبارت پڑھیں آپ جب اس نے عبارت پڑھیں آخر شراقہ کیا دی میں نے کہا یار بیک لے پھر بول کے کہہ دی یہ شراقہ ہے میں نے کہا بھئی بیک لے کتاب آپ کے سامنے موجود ہے کہتا ہے میں نے کہا دی میں دو تین بار یہ نہیں کئی بار ہی پڑھائی ہے میں کہا کہ ہو رہے نکلاتے پڑھائی ہم سنی علیہ نکلاتے پڑھا پھر پکا نہیں کہا اللہ میں تختزانی کیا کہہ والحق تو ان الرزا بے قتل الحسین فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ امام تختزانی نے لکھا حق مذہب یہ ہے کیونکہ یزید قتل حسین پہ راضی تھا اس لئے اس پر اللہ کی بیلہ نکل فرید تو کی بیلہ نکل سرائے تقریب اللہ والدہ سرائے تحقیب سرائے حدری سانیت سانیت سرائے مطابق مطابق اختہ تارہ زندہ چین یا حسین اختہ تارہ زندہ چین یا حسین آئیے میں سمجھ میں اب میں نے کہا بھئی آپ ایسا کریں اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو اپنے مدرسے میں چلے جائیں اپنے ادارے کی لیبریڈی سے یہ کتاب لکھا لیں اگر یہ عبارت اس شرعہ قید میں موجود نہ ہو میری گرنٹی میں زمدار اس بارت کا کہنے لگتی لگتی تا شرعہ قیدی میں کہا کہ اور اینک لگا کے پڑی اب سنیوں کی اینک لگا گیا جو آدمی خارچیوں کی اینک لگا کے اہلِ بیعت کی شان پڑے گا اسے نہیں نظر آئے گی اور جو جامعی کا نوکر ون کے پڑے گا اسے ساری بات سمجھا جائے گی اس لیے سنیوں کوئی آدمی یزید کی سپورٹ کرتا اس کے قریب بھی نہ جانا اس لیے ہم یزیدی نہیں ہم بولیے ہم اپنے سے ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہیں آئی ارز کرنا چاہتا اعتماد دور نہ چلے جائے اس بارے میں بھی حمد ہی طالع میری ان کے مولویوں سے کئی مرتبعات ہی ہے میں نے کہا ہووے سنی تے پھر گولڑ بھی ہووے کیا کہ یزید تنگا میں کہ ہو سکتا ہی نہیں ہے امام احمد بن حنبل نام سننا ہے نا چار فکر ہیں ہنفی شافعی مالکی حنبلی ٹھیک ہے امام احمد بن حنبل ٹاپ کا بڑا امام ہے بہت بڑا امام ہے یہ تہل ہے آخری وقت آگیا بہت زی کری بیماراں کاجی سارے زندگی داخری وقت آدھے بیٹے دنائے حضرت سالح انہاں تے پیونو کیتا سوالا کہ اببا جی میں گال سنیئے لوک آدم حضرت احمد بن حنبل یزید روزرہ چنگا توجہ سوال دے کون سوال کتا پیئے بیٹا کین دے کلو باپ کلو تے باپ کونے وقتا مجتہب امام حنبل نکل کہیں کیتے تفسیر مزری میں کاجی سنواللہ پا نے پکی نے نکل کیا آخر لوگ کہتے ہیں کہ امام حنبل یزید کے بارے میں ذرہ نرم لہ دردت کے آپ اتنے بہت